بڑا دفتر نیا فرنیچر نئی گاڑیاں چاہیے باز نگران وزراء کی فرمائش یہ لگتا ہے کہ نگران وزراء چار دنوں کے لیے آئے ہیں جناب نگران برادران بیورک کہتے ہیں کہ چار دنوں تھی چاندنی اور پھر ہندیری رات ہیور خدا کے باستے یا تو ہمیں صحیح بتاتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے آئے ہوئی تو اگر دو مہینے کے لیے آئے تو اپنے لچھن یہ رکھنٹرول میں رکھے ان کا ویسے نگران برادران کا صاحب جو ہے نا جو بورے نائی والا ہے بورا نائی تھا ہمارے پینڈ کا چوری کی شیف کرنے کے لیے آیا چوری نے بلا لیا شیف کر دیا بھئی آکے بورا آگیا آکے کہتا ہے بورا چوری صاحب اٹھو ایک کرسی چکو بھئی جا کے بڑی کرسی لے آکے ہونچی وہ کامے چلے گا بڑی کرسی لے گیا ہے کہتا ہے بھو چوری صاحب نہیں ہے لے بھی چھوٹی ہے اے دو بڑی لیا اٹھو چوری صاحب چوری صاحب اٹھو بڑے اور بڑی کرسی آگئی پھر کہتا ہے چلو ٹھیک آئیے جو شیف کرنے کے لیے پانی کی کولی ہے یہ پتل کی نہیں شٹیل کی چاہیے اٹھاؤ یہ وہ لے گئے پتل کی کولی اندر سے شٹیل کی لے آئے اب میرے بیٹھنے کے لیے یہ شٹول اچھا ہونا چاہیے لاؤ چوری صاحب کہتا ہے شٹول تو کوئی نہیں ہے جناب وہ کاما کہتا ہے جی ساتھ جناب ہم ساں سے پکڑ لیتے ہیں ان کے کار ہے شٹول لے کے آگئے شٹول پہ بیٹھا نیچے اترا کہتا ہے یار گل سنو چار انچس کی کم ای کم ٹانگیں اونچھی ہونی چاہیے انہوں نے جگہا جی کوئی بادری جناب انہوں نے نیچے ایٹے رکھ دی کہتا ہے اچھا بھئی نیٹھوں کو پلشتر کرو یہاں پکا کام ہونا چاہیے چود نی نے بورے کو گرے بھرن سے پکڑا حویلی کے دروائیے پہ لے کے گیا اور بورے کو کہتا ہے بورے خدا حافظ تو گو نگران برادران میں یہ عرش کرنا چاہتا ہوں کہ نیریاں اٹھا شٹا راکے دے دیارہ کر لو تو اٹھوں کو پلشتر کرانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ کالکلان جب سچی موچی کہ وہ یہی را جائیں گے تو وہ تو پھر اس پلشتر کے اوپر ٹیلے شیلے لگوائیں گے ٹوٹیے شوٹیے بھی لگوائیں گے پوری بلڈنگ کیم کر لیں گے چائنا کے وہ یہی رگر یہ کریں گے تو پھر سچی موچی کے تو بہت بری کریں گے چائنا کے وزیر کیا مطلب؟ پیپلز پارٹی کے رہنما کمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ نگران حکومت کے امتیازی سلوک کے باوجود کامیابی حاصل کریں گے واہ 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 یعنی کہ نگران حکومت امتیازی سلوک کر رہی ہے بھلے 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 کائرہ صاحب میں ماں بھی چاہتا ہوں یہ جو نگران ویریائیم صاحب ہے ان کا نام کو بنگڑا دیش کی کسی سیاسی پارٹی نے دیا تھا یا یہ خود جنگلوں کی طرف سے یکی یکے کرتے ہوئے ادھر آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے ہیں ویریائیم کی کرسی پر یا الیکشن کمیشن نے لاتری نکالی تھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا میر ہزار ہان کھوسو یا فکرو بھائی نے اکڑ دکڑ پمبا پو کیا تھا تو ساو ان پہ آیا تھا یا کوئی توتہ اوڈ کے آگے ان کے کندے پہ بیٹھا تھا تو ان کو ویریائیم بنا دیا ایور یہ نام ان کا پیپلز پارٹی نے جو تین نام دیئے تھے اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا تھا ووڈ حاصل کرنے کے لیے پاجنس کریں پانچ سال کی طرح اب بھی لوگوں کو بیمکو بڑھانے کی کوشش نہ کریں ووڈوں کو اس بات سے کیا تھا لکھے ہوتا ایسے اللہ لکھے تو میں نہیں پتہ تم مسوم کڑی چیڑی ہو یہ الیکشن آ رہے ہیں سار پہ اب وہ اس طرح کے بانے کاڑ رہے ہیں تاکہ کالکلاں کو ہار جائے تو کہے کہ اسی تھے پہلے ہی تہیر ہے یہ جب کجران دنگل ہوتا تھا نا تو جو ویچارہ پلوان مان مادا ہوتا تھا نا دوسرے پلوان کو دیکھے کہ اے یہ تو بہت تگڑا ہے اس نے تو لے دے جیانے وہ پہلے ہی ویچارہ مجمہ میں کھڑا ہوگے کہنا شروع ہو جاتا تھا ہاں ڈیڑھ میں نا پہلے تھے ملے ریا تو اٹھے ہاں باس پھر دنگل دی تریغ پہ گئی ہی مہاں کلنا تے آئیے پا میں ملے ریاں لے دیں گیا ملے ریاں لے دیں گیا ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے یہ کہ دنگل تھے کالabile مان دا مونڈا کرونا سکیا جی آگے سے کوئی شرارتی بندہ کیا بھی دیں گیا چال پلوان لڑنا تو تم نے کھلے ن پہلے نیا مونڈے نے کونسا ساتھ ہاتھ پوانا تھا یہاں کھالتے تریغ چیے مہاں مگر بڑے مونڈے دا آسرا بڑا ہوں دا جی ایسی کالکو ایڈی ہے پر اوڈا ایچی ڈا کھاڈا کھو دی آنے دنگڑالا ایدی مٹھی گلی ہے پھر آگے سے کش رارتی کہہ دیتا ہے چالپلو آنے تو گلی مٹھی تے کھل لے اونے بھی گلی تے کھل لے اوڈی سینڈل کے ایڈی چپس ہوئی آیا آو تے کھول لے گا گریبا دا بالے ساری ادگیوں نا دی چکڑایا چی لنگی ہے آگے سے پھر کش رارتی بندہ کہہ دیتا ہے چالپلو آنے تو گریبا دا بالے تو کڑا میاں منشا دا مونڈا ہے تو ہی چو گیا چی پڑے ہیں آنے گالتے تیری ٹھیک ہے لڑاں گے لڑاں گے اللہ وارا سے پر میں آنے ایرا دنگل اگے کارلا میں اونے انجینی کارکی تھاک گیا وہ صاحب ہے کارا صاحب کا کدھی بڑا مونڈا تے کدھی کیلی مٹی نا سرکار بھی دن رہ گئے ہیں آیا کھڑ ہوتا دنگل گھوٹا کس ہوگا پتہ ہے نا سرکار ہے پانچ سال بھتی نہیں آئی ہائے 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 مجھے تو کسی انا بندہ کہہ رہا تھا کہ جو پانچ سال کی جو پیپل پارٹی کی کارکند گیا نا اس صاحب سے الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ ان کو انتخابی نشان دیتے پیت پاؤڈر کیوں؟ یار پوری قوم کو پیت نکال دی نگران وزیراعظم نے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس ملتوی کر دیا یہ جو نگران وزیراعیم ہے خوشو صاحب اجلاس ملتوی کر دیا ہے اجلاس بلاتی ہیں یہ کیا مطلب اجلاس بلاتی ہیں نگران وزیراعظم ہیں؟ اسی طرح کے جیسے سچی مچی کا ہوتا ہے کیا مطلب ہے یا تمہارا؟ نہیں وہ اجلاس وہ بندے بلا کے تو وہ بٹھاتے ہیں یا ٹھا فضول بات کر رہا ہے اور گھڑے بلا کے بٹھاتے ہیں تو اس کو پھر ملتوی بھی خود ہی کیا انہوں نے ظاہر ہے عزیزی صاحب کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب وہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ وزیراعظم ہی رہتے ہیں اسی طرح سچی مچی کے وزیراعظم یار وہ نگران وزیراعظم ہیں پلاسٹک کے وزیراعظم ہیں کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ جب یہ پرائیم منٹرہ اس میں مووشوم کرتے ہیں تو ان کو بھی سلوٹ شلوٹ پڑتے ہیں؟ ظاہر جب بات کر رہا ہے یار تو؟ ان کے بھی وہ ییر ویور ہیں؟ ہاں یار؟ اچھا تو وہ جب یہ ادھر والی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ییر ادھر بیٹھتے ہیں دوڑوں لینوں میں؟ جب بات کر رہے یار؟ جب یہ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ییر کھڑے بھی ہوتے ہیں؟ وہ پورے فل فلیج وزیراعظم ہے بھائی؟ اچھا فل فلیج؟ ہاں 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 ایسے لگتا نہیں ہے یار کیوں؟ کسم اٹھاؤ کسم اٹھاؤ کیوں نہیں لگتا؟ کیوں نہیں لگتا؟ یار یہ لوڈ شیڈنگ جتنی ہو رہی ہے وہ ییری ایم کو اپنی اون اون ہی نکلتی ہے وہ تو بالکل دم پخت بیٹھے ہوئے مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ کپلاسٹک ییری ایم پرواز موقر کر دی اوہای اسی بھائی مجھے پر میں موقر کر دی انٹلیجنٹ؟ ہاں ہاں میں نے تُمیں بتایا ہواں ہاں ہوٹل کا اقل مد مالک ہوتا ہے وہ ہوٹل سے روٹی نہیں کھاتا ہے وہ سیانی آدمی ہے پائلٹ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کار سے روٹی لے گے جاؤں گا تو تبیہ ٹھیک رہے گا اوسن جائیو ڈانا ہوتا ہے راستے میں وہ ایروہ شٹر کے ہاتھوں سے کھانا کھالے بچائے وہ لینڈرین کے چکر لگائے گا یا پائلٹی کرے گا پائلٹی ریبری جیسے ہوتی ہے ایسے پائلٹی ہوتی ہے اکل مند پائلٹ ہے یہ ایسے بھی اس کو پتا کہ چلو ادھا پوڑا کہتا لیٹ بھی ہو جائے گا تو خیر ہے کون سا ہی سپلائٹ سے پی آئی این پرابٹ میں چلے جو یا جتھے جائے جا رہا ہے وہاں پہ ائرپورٹ پہ ہار لے کے کھڑے ہیں کہ پی آئی اے آ رہا ہے پی آئی اے کہا جائے تو اللہ ماف کرے جسے ائرپورٹ پہ جائے نا جی لوگ کنوں پہ آتھرہ کسے یہ خبے ہو جاتی ہے بلکہ ائرپورٹ کے مالک وائل گاڑی شروع کر دیتے ہیں اپنے جائے ادھا 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 کر لو اوہ انڈے ہاں جے پی آئی اے آلا بریکش ریکنگی ایسی ہوتی ہے ادھا 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 ہو جاؤ میرا پوتر اتنی دفعہ ان سے کہا اپنے جائے کہ سلن سر ٹھیک کراؤ کنی واہ آتی ہے یہ اترتے ہیں اوہ پی آئی اے پائلٹ پوتر ہے جائے ادھا پرے لے جاؤ وہ جو ویگن نہیں کھڑی باتی چھو اٹھا اس کے ساتھ لگاؤ جا کے میرا پوتر ادھا لے جاؤ ادھا پہیتے ہیں یار ادھا سیڑھی پہیتے ہیں اتر جائیں گے مزافر ملایا میرا پوتر ادھا لے جاؤ ایکٹر کے سیڑھیوں کے ساتھ ایسے لگا رہے ہیں جیسے بریانیاں بانٹی ہو جائے چال پیرا پوتر ادھا لے جاؤ سکھی ڈبروٹی دے سکھا شامی لے جاؤ ایا ایلیکٹر کے پوڑی استعمال کر دی چاہرے ہیں ایلیک جا دوسری پوڑی سٹیل کی ریند دے بانسانی پونی لے جاؤ نازمین یہاں میں لے نا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ تو پیئے یہ کہ جا آئی پہ سواری چاڑ رہی ہو تو پتہ نہیں چلتا سبر کے لیے چاڑ رہا ہے یا رانگ کر لے چاڑ رہا ہے موسیقی 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 موسیقی